افغانستان اور خفتے کی تیزی سے بدلتی صورتحال وزیراعظم عمران خان کی زیرستدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر خارجہ وزیر داخلہ شوقترین وفاقی وزرہ اور عالی اذکری حکام شریک اذکری حکام کی بریفنگ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے سب مل کر ٹیک کریں گے اشرف خانی نے پاکستان کی بات سمجھنے کے بجائے بھاگنا بہتر سمجھا مشیر قومی سلام تیموید یوسف کہتے ہیں پاکستان کابل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہا ہے افغانستان کی صورتحال پر بھارت کو چپ لگ گئی ہے پاکستان کسی کی جیت یا ہر پر بات نہیں کرتا موجودہ صورتحال افغانستان کا انضوری معاملہ ہے وزارت داخلہ بھی متارک ویزا آرائیول کے لیے خصوصی سہولہ سینٹر قائم کر دیا خصوصی سہولہ سینٹر سفارتکاروں کے ساتھ رابطے میں رہے گا افغانستان سے جانے کے ہزاروں خواہشمند جان پر کھیل گئے کابل ائرپورٹ پر افرا تفریح ہزاروں لوگ رنوے پر جہازوں کے ٹیک آف کے دران دوڑتے رہے جہازوں پر چڑھنے کی کوشش تیارے نے اڑان بھری تو لٹکے ہوئے شہری پیئے بے جاگھ سے تیر افراد گر کر ہلاک ہو گئے کابل ائرپورٹ پر پانچ سے زائد ہلاکتوں کی اطلاع امریکی پورسز نے منتشر کرنے کے لیے ہوای فائرنگ بھی کی کابل ائرپورٹ کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا کابل کی سرکوں پر طالبان کا گشت اضافی چیک پوسٹ بنا کر ایک ہزار طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا طالبان ترجمان کے مطابق دارالحکومت میں زندگی نارمل ہو گئی جنگ جو شہریوں کی سیکیورٹی پر معمور ہیں ترجمان زبی اللہ مجاہد نے تمام ایمبیسیز کو یقین دلایا کہ غیر ملکیوں کو کابل میں کوئی خطرہ نہیں ترجمان سحیل شاہین نے ٹوئٹ کیا مجاہدین کو حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی گھر میں داخل نہ ہو کسی کی جان مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچایا جائے وفاق کا بڑا اقدام ملک بھر میں پہلی سے پانچ بھی جماعت تک یقصہ نصاب تعلیم کا نفاث ہو گیا وزیراعظم عمران خان کا خطاب کہا بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو تمام کشتیاں چلا دیتے ہیں ازادی کے بعد مختلف نظام تعلیم برائش کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا یقصہ نصاب سے ملک میں اتفاق پیدا ہوگا ذہنی غلامی سے ازاد ہونا ضروری ہے جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹھوٹی نور مقدم قتل کیس عدالت نے مرکزی ملزم زاہر جعفر کے دو ملازمین کا ڈی ای نے کرانے کی درخواست منظور کر لی ریپی کلینک کے مالک سمیچ شے گرفتار ملزمان کو بھی تیس اگست تک جوڈیشن ریمانٹ پر جیل پھیج دیا گیا ملک میں کرونا کی چوتی لہر کے بار ایک دن میں مزید بہتر بریزوں کی جان گئی تین ہزار چھ سو انسٹ نائے کیسز ریپورٹ ملک میں مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ آٹھ فیصد رہی سندھ کے تعلیمی دارے کب کھلیں گے فیصلہ کل وزیر تعلیم سردار شاہ کی زیر صدارت اسٹیرنگ کمیٹی کے اشلاس میں ہوگا کرونا کیسز کی شرعہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا موسیقی موسیقی